مہترم ناصر آپ دیکھ رہے ہیں اپنا ٹی وی خبرنامی میں آپ کا استخبال ہے خبروں کا خاص کرتے ہیں حدیث مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک پورا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے سب سے پہلے نظر آتے ہیں آج کی ایڈلائنز سلے کے پہلے رائیت ویدی کا کا ویلپور میں ویملا سریندر ریڈی کے نام سے آغاز رائیت ویدی کا کسانوں کے حق میں ٹی آرس کا کسانوں کی ترقی و فلحہ کے لیے ملک گیر سطح پر منفرد مقام رائیت ویدی کا کے افتداد سے ریاستی وزرہ اردو اکیڈمی تیلنگانہ کے زیر احتمام خومی زبان اور روشن ستارے مہنامہ رکنیہ سازی و تشیری پروگرام مہی پانے اردو اور نئی نسل کے لیے خوبصورت تحفہ اردو اکیڈمی زمیدان کسانوں کو ریاستی حکومت کر رہی ہے گمرا ان کی دھان کی اقل ترین قیمت کی ادائیگی میں ریاستی حکومت نہ کام بی جے پی کا الزام پریس کانفریس سے سابق ایمیلے اینڈیل الکشمی نارائے اب پیشے فبروں کی تفصیل ویلپور مندل میں زیلے کا پہلا ریت ویدیکہ کا افتتہ ریاستی ذریع وزیر نیران جنریٹی وہ آر این بی وزیر ویمولا پریشان جنریٹی کے ہاتھوں افتتہ عمل میں آیا کسانوں کی ترقیو فلا ٹی آر ایس کا اولین مقصد افتتہ کے موقع پر ریاستی وزراء کی خطاب ایمیلے ہنمن شنڈے زیڈ پی چیرمنڈ ڈی ویچھل رو اور زیلہ کلیکٹر نارائے اینڈرڈی اور متحدہ زیلے کے سرپنچس ایمپی ٹی سیز زیڈ پی ٹی سیز و دیگر موجود تھے اس موقع پر ویلپور مندل مستقر میں تعمیر نو ریت ویدیکہ کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا اس موقع پر بات کرتے ہوئے ریاستی وزیر ایس نیرنجر ریڈی نے بتایا کہ تیلنگانہ قائد انجہانی سرنڈر ریڈی سے میرے تیس سال سے اچھے روابی تھے انہوں نے کسانوں کیلئے فلاح و بہبودی کے کام انجام دیئے کسانوں کو ان کے حصولوں پر چلنا چاہیے آج نظم آباز زلے کو دھان اور حلدی کی فصل میں اول مقام حاصل ہے صرف دو ایمپیز کے ذریعے پوری جدو جاہد کے ساتھ تیلنگانہ حاصل کرنا کیسی آر کا خابل تاریف اقدام ہے ان چھے سالوں میں وزرالہ کیسی آر کی خیادت میں ہرہ پھرہ تیلنگانہ کہلایا اور سی ایم کیسی آر نے بغیر مینیفیسٹو شامل کیے گئے پروگرام کو عمل میں لاتے ہوئے تیلنگانہ ریاست کو ترخی کی رہا پر گامزن کیا جو آج پوری دنیا کے لیے ایک مثال ہے کسانوں کے لیے رائیتو بندو انپوٹ سبسیڈی دی جا رہی ہے اور پوری ریاست میں فصلوں کو اچھی فصلے تیار کی جا رہی ہے جبکہ مرکز حکومت کسانوں پر زبردستی برخی بل اور نیا زرائی بل لاکر غریب کسانوں کو پریشان کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور ہر وہ معاملے میں مرکز حکومت پرائیویٹ کورپریٹ کے حوالے کرتے ہوئے عوام کو دبوچنا چاہتی ہے تاکہ غریب اور غریب ہو جائے اب کسان اکتا کے ساتھ مرکزی زرائی بلوں کے خلاف آواز اٹھائے اور اپنے حقوق کے لیے لڑنے کا وقت آ چکا ہے مارکٹ میں اچھی قیمتوں میں فروخت کیے جانے والے ہی فصل کو اگائے اس موقع پر بات کرتے ہوئے ریاستی آر این بی وزیر ویمولا پریشانت ریڈی نے بتایا کہ نظام آباز ظلے میں ایک سو چار رائی تو ویدکہ کی منظوری دی گئی جس میں پچین اور رائی تو ویدکہ کی تعمیر اختتام پر پہنچی ظلے میں میرے والد سریندر ریڈی نے کسانوں کے حق میں بہت کام کیا لکشمی کنال کے متعلق سی ایم کے سی آر کے علموں میں لاتے ہوئے اسے مکمل کروایا آج ویلپور رائی تو ویدکہ کو میرے والد ویمولا سریندر ریڈی کے نام سے موسم کیا چاہنا بہتی فقری کی بات ہے تیرہ سو پچاس کروڑ سے رورل اور آرمور حلقوں میں اکیس پیکچ کے ذریعے پانی کے آمد کے راستے ہموار کیے گئے رائی تو بندو ریاستی صدر پلہ راجشوہ نے بتایا کہ آج بڑا ہی خوشی کا دن ہے زلے میں رائی تو ویدکہ کا آغاز کیا گیا جو ویمولا سریندر ریڈی رائی تو ویدکہ کا نام کسانوں کے لیے خابل فقر سرکونڈا منڈل میں اے آئی کیمیز کی خیادت میں راؤن ٹیبل میٹنگ مناخت کی گئی مرکز حکومت زرائی بل کو مسترد کرے اے آئی کیمیز خائدنگ کا متعلق سرکونڈا منڈل میں اے آئی کیمیز کی خیادت میں راؤن ٹیبل میٹنگ مناخت کی گئی جس میں مرکز حکومت کی زرائی بل میں لائی تبدیلی کے خلاف احتجاجی طور پر اس بل کو مسترد کرنے پر زور دیا گیا اس میٹنگ میں کانگریس منڈل صدر بی روی سی پی ایم خائد بالایہ سودرشن ٹی آر ایس پارٹی کے سان صدر مہندر اور اے آئی کیمیز زلہ صدر دیوراج اے آئی کیمیز زلہ سیکریٹری رام کرشنا نے اس راؤن ٹیبل میٹنگ میں حصہ لیا اس موقع پر اے آئی کیمیز خائد پرباہ کرنے بات کرتے ہوئے بتایا کہ فصلوں کی خرید و فروغت میں کورپریٹ لوگوں کو اہمیت دی جا رہی ہے اور کمزور لوگوں چھوٹے کسانوں کو دبوچنے کی کوشش کی جا رہی ہے کسانوں کو کورپریٹ کسانوں کے آگے جھک کر ان کے مطابقی کام کرنا پڑ رہا ہے کورپریٹ لوگوں کی مہربانیوں پر زندگی گزارنی پڑ رہی ہے کسانوں کو پوری طرح ڈوبو دیا جا رہا ہے اے آئی کیمیز خائد وی پرباہ کرنے مرکز حکومت پر سخت مضمت کی اور مرکز حکومت کی ذرائب بل کو مسترد کرنے اور کرنٹ بلوں کے بوز تلے غریبوں کسانوں کو ناکو چلنے پر زور دیا اس موقع پر ان کے ہمراہ بائے بازو جماعتوں کے خائدین بھی موجود تھے ناکو چلنے پڑ رہا ہے اردو ادبی انجمن ہو اور اردو گھر تبقی کے لیے تلنگانہ اردو اکیڈمی وفت کی زیر خیدت اردو گھر احمدی بازار میں اردو اکیڈمی کے رسالے روشن ستا ہے اور قومی زبان کی روکنیت ساسی مہم کا انقاد آئیے تفصیل دیکھتے ہیں اردو گھر میں ادارے ادب اسلامی کی زیر خیدت اردو مشاہرے کا انقاد عمل میں لائے گیا جس میں مقام شورا نے شرکت کی اس مشاہرے کی نظامت ریاض تنہانے کی مقام شورا نے اپنے کلام کے ذریعے خوب سما باندھا اور دادو تحسین حاصل کی مشاہرے کا مقصد اردو دا تبقے میں اردو کی بخا ترقیب و ترویج ہونے کا اظہار کیا تمام محبان اردو سے خواہش ہے کہ اردو زبان کے فروغ کے لیے دونوں رسالوں پر معمولی رقم خرچ کر کے ایک بڑے کاس کا حصہ بنے سالانہ قریداروں کی فیرست میں اپنا نام لکھائے اور اپنے اقربا وہ احباب کو بھی توفتن ممبرشپ دلائے علاوہ آزی اردو سیکھنے کے خواہش مند افراد کے لیے اردو اکیڈمی کی جانب سے شروع کردہ مختصر مدتی آن لائن اردو بنیادی کورس میں زیادہ سے زیادہ داخلوں کو یقینی بنائے ونیس اردو اکیڈمی کی جانب سے شہر شدہ مختلف دستاویزی کتب خدبی خریدے اور دوسروں کو بھی اس جانب رخبت دلائے اردو اکیڈمی وفت کے ذمہ داران کی پرخلوس اپیل آپ کی مادوری زبان آپ کو آواز دے رہی ہے جوخ در جوخ چلے آئے اس بات کا اظہار کیا اسلام علیکم تلانگانہ ریاستی اردو اکیڈمی کی جانب سے کاروان اردو کے تحت جملہ نو ڈسٹرک کو یہ افت پہنچ چکا ہے اور خاص طور پر ہمارے اردو اکیڈمی کی جو چیئرمن صاحب ہیں ڈاکٹر محمد عہیمودین انساری صاحب اور ڈاکٹر محمد غو صاحب مرکزی جانب سے نئے تعلیمی طریقوں کو بچوں پر لازنے پر اہد جان 26 نومبر کو ملک گیر حرطان اس ملک گیر حرطان میں آنگانواری ٹیچرز بھی شرکت کریں رمیش بابو کی اپیل مرکزی جانب سے نئے تعلیمی طریقوں کو زبردستی بچوں اور ان کے اولیاء طلبہ پر ڈالے جانے پر زبردستی محول کے خلاف اس مہا 26 نومبر کو ملک گیر حرطان میں آنگانواری ٹیچرز بھی شامل ہو آنگانواری ٹاؤن یونین زیلا احزازی صدر رمیش بابو کا بیان اپنے مسائل کے ایک سوئی کے لیے آئی سی ڈی ایس پروجیکٹ اہودے داروں سے تبادلہ خیال کرتے ہوئے بات کی اس موقع پر آئی سی ڈی ایس نظام آبا دربن پروجیکٹ سی پی ڈی او سپروائزر یونین زیلا سیکریٹری سورنا پروجیکٹ خائد انوانی سندیب زرینا لطا اور دگر بھی موجود تھے ادارہ عدب اسلامی کی زیر قیادر اردو مشہرے کا انیخہ مخامی شورا نے اپنے گلام سے سما بندھا اور خوب دادو تحسین حاصل کی ایک ریپورٹ شہر کے احمدی بازار میں واقع اردو گھر میں تلنگانہ اردو اکیڈمی کی جانب سے اردو اکیڈمی کے رسالے روشن ستارے اور قومی زبان کی روکنیہ سازی مہم کا ڈاکٹر محمد غوص ڈائریکٹر سیکریٹری اردو اکیڈمی ڈاکٹر ارشد مبین زبیری و نازم علی اور جنیت کی جانب سے روکنیہ سازی مہم کانٹر خائم کیا گیا اس موقع پر محبان اردو اور اردو دا طبقے نے اس پروگرام میں شرکت کرتے ہوئے قومی زبان کی روکنیہ سازی حاصل کی اور اردو اکیڈمی کے رسالے روشن ستارے کی خریدی کرتے ہوئے اردو کی بخا اہم کاس کا حصہ بنے ذمہ داران نے اس موقع پر اس پروگرام میں شرکت کرتے ہوئے تاؤن کرنے پر احباب سے اظہار تشکر کیا رشتے پانتے بگڑتے رشتے پانتے بگڑتے لوگ ملتے بچھڑتے لوگ ملتے بچھڑتے رہے میں ندامتے سے روکتا رہا میں ندامتے سے روکتا رہا سب گناہ میرے دڑتے رہے سب گناہ میرے دڑتے رہے سب گناہ میرے دڑتے رہے اپنی چھوٹی انا کے لئے اپنی چھوٹی انا کے لئے سب گناہ میرے سب گناہ میرے سب گناہ میرے اپنی چھوٹی انا کے لئے سب گناہ میرے ٹیاریس حکومت کسانوں کو گمراہ نہ کرے باری تھان کی اقل ترین خیمت کا تائیون کرے مرکز کے سب سیڈی ٹریکٹرز کی ٹیاریس خیادی میں دخسین کا بی جے پی خیادی نے پریس کانفریس میں لگایا انتظام اور کسانوں کی فلہاں کیلئے حکومت کام کرے سابقہ میرے لکشمی نارائن کا نزم آباز زلے کے بی جے پی آفیس میں بی جے پی ریاستی نائب صدر سابقہ میرے انڈل الکشمی نارائن نے پریس کانفریس سے مقاطب کرتے ہوئے بتایا کہ ریاستی حکومت کسانوں کو بارک دھان کی خریدی فی کنٹل پچیس سو روپے کا اعلان کرے انہوں نے بتایا کہ سی امکی سی آر کسانوں کو بارک دھان کی فصل ڈالنے کا مشورہ دیتے ہوئے کسانوں کو پوری طرح ڈھبو دیا آج تک ان کی فصلوں کو صحیح امدادی خیمت نہیں لگائی گئی بلکہ دھان کے طول میں ترگو کے نام پر اور ملر چارچ الگ وصول کرتے ہوئے غریب کسانوں کو دھوکہ دے رہی ہے ریتو ویدکہ کا افتتہ کرتے ہوئے مرکز حکومت کو بدنام کرنے کی کوشش کی مگر کسانوں کیلئے امدادی خیمت کیلئے بات تک نہیں کی انہوں نے بتایا مرکز حکومت کی جانب سے دیے جانے والے سبسیڈی ٹریکٹروں کو ٹی آر ایس خیدین میں تقسیم کیا جا رہا ہے ریاستی ذریع وزیر نیرنجن ریڈی نے اپنے اسمبلی حلقے کے انڈو میں جائدادوں کو اپنے حامیوں کے نام تبدیل کروا رہے ہیں ریاستی وزیر نیرنجن ریڈی کی سرکت پر انہوں نے سخت مضمت کی اور کیسیار حکومت کسانوں کو بھٹکانے کی کوشش کر رہی ہے اس موقع پر ان کیمرہ بی جے پی خیدین برد بھوشن سودھاکر سرینی واس اور بی جے پی کارکن کی کسیر تعداد موجود تھی سانچر لکھو پاکٹ کے ماریو الارک مان بیڈیا میکر لکھو نمسکر ابارا ویڈیو رہیت ویڈیوکا یہ جلالی آنچہ نگا پر آتی چنان کی ایسیار مانتری چاہتا ہے ایسیار مانتری کی بھارکے زندہ پاکے ترسنہ سوپی گا کوئی پرسنہ رہیتا ہے میرے جو میند میں ہوگو سوپید گا موuth رہیتا ہے اواصل بھار 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 سبیشن یعضی سبیشن 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 مطلق دیوپٹے بلو اجیٹے بلو کار کے لگوں یہ اموچ اگر دیوٹا پیسپ پہ یہ آفت ہمڈے لائے مکہ ماندی سنالیس کو منہ رہتے لکھوں مکہ ماندی سنالیس کو منہ رہتے لکھوں مکہ ماندی سنالیس کو منہ رہتے لکھوں میں آن لائن تعلیمی سولد کی غلظوں سے کی ایلیڈی ٹی ویز کی تقسیم خابل سطح اشکار نہ مدد تبا کو تعلیم سے مسترفی دھونے میں ملیں گی مدد ایم پی رنجید ریڈی کا احسا آدیل آباد کے ماوندی گاؤں میں چیوڑڑا ایم پی رنجید ریڈی نے اپنے ذاتی خرچوں سے غریب بچوں میں آن لائن تعلیم کے لیے دس دس ایلی ڈی ٹی وی تقسیم کے غریب بچے جو ایلی ڈی ٹی وی خریدنے کی سکت نہیں رکھتے ہیں ویسے غریب طبقے میں جی آر پی یوت فارم کے تحت دس ایلی ڈی سمارٹ ٹی وی کی تقسیم عمل میں آئی اس موقع پر انہوں نے بتایا کہ غریب طلبہ کہیں تعلیم سے دور نہ ہو جائے اس لئے مجھے اپنے جانب سے دس غریب طلبہ میں یہ ٹی وی تقسیم کرنے کا خیال آیا راہگیر کو ساریخوں نے بنایا نشانہ کیا حملہ اور نوی پیٹ منڈل کے راستے سے بائیک سوار شخص پر دو نوجہ والوں نے بائیک سوار کو روک کر زدو کو پکرتے ہوئے جنگل کی طرف لے گئے اور بائیک سوار کے پاس سے نغد چھین کر فرار ہو گئے مظلوم شخص نے پتنگل کے گاؤں والوں کو فون کے ذریعے تیلا دی جسے گاؤں والوں نے پتنگل کی سیمت پہنچ کر ان دو چونوں کو پکڑ کر کھمبے کو باندھیا ان دونوں کو ایڈ پلی منڈل تارے امکاؤں کے رہنے والے ماجد سی کانت کے نام سے شناخت کی گئی یہ دونوں سیندی بھٹیوں کے پاس چھوٹے چھوٹے چوریوں میں شامل بتائے گئے مگر ان دونوں سے تحقیقات پر ان کے پاس غیر خانونی ہتھیار پائے گئے اور چوری کیے گئے دو بڑے چاخو پرس اور سیل فون بھی دستیاب ہوئے نوی پیٹ پولیس ایسا یاکوب نے کیس درچ کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کیا نوی پیٹ پولیس ایسا یاکوب نے کیس درچ کرتے ہوئے چھوٹے 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 چ سلے کے پہلے رائیت ویدکہ کا ویلپور میں ویمولا سرندر ریڈی کے نام سے آغاز رائیت ویدکہ کسانوں کے حق میں ٹیاریس کا کسانوں کی ترقیب و فلحہ کے لیے ملک گیر سطح پر منفرد مقام رائیت ویدکہ کے افتداد سے ریاستی وزرہ اردو اکیڈمی تیلنگانہ کے زیر احتمام خومی زبان اور روشن ستارے مہنامہ رکنیا سازی و تشیری پروگرام مہی پانے اردو اور نئی نسل کے لیے خوبصورت تحفہ اردو اکیڈمی زمیدان کسانوں کو ریاست حکومت کر رہی ہے گمراہ ان کے دھان کی اخل ترین قیمت کی ادائیگی میں ریاست حکومت نہ کام بی جے پی کا الزام پریس کانفریس سے سابق ہے ملے انڈیلہ لکشمی نارائے تو یہ تھی قبروں کی تفسیر انشاءاللہ مزید قبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقاتوں کی دے جاست اللہ موسیقی